کاؤگرس ریتا سرجل مرمہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مہتر پردیش میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو سب سے گھٹیا اسٹیٹمنٹ اگر کوئی دینے والا بکتی ہے تو وہ ہمارے ماننی سرجل مرمہ جی کاؤگرس کے لیٹا ہے انہوں نے ماننی سندیا جی پہ کٹاکش کیا اور ان کے خلاف دوگلے پر کا اسٹیٹمنٹ دیا جو ان کی نلاشہ اور ان کی حساشہ کو ثابت کرتا ہے میں سرجل مرمہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنتہ کے ساتھ اگر کوئی انیاء کرتا ہے اور اس انیاء کی خلاف کوئی نڑتا ہے تو کیا دوگلہ کہلاتا ہے کہ شنویر کہلاتا ہے آپ نے اور آپ کے نیتا کملان جی نے اور ماننی دیگولی سنگی نے کس طریقے سے اٹھا 18 کی مہار کی کاؤگرس کی سرکار میں جنتہ کو ٹھگا لوٹا اور اس انیاء کی خلاف ماننی جترہ دی سنگیہ جی نے آواز اٹھائی اور جب آواز کو کچھلا گیا تو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دعوان تھاما اور تھام کر آپ کی سرکار کو پٹھگنی دی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچھم ملد پردیش کو پھیرایا کیا یہ شروعی نہیں کہہ رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو ماننی سرجل برمہ جی ماننی سنگیہ جی کا کہ پروار کی ایک بہت بڑی پرمپرہ ہے اور بہت پرتشت پروار ہے اس بھارت دیش کا ایسے لوگوں کے بارے میں نیچ باتیں کہہ کر آپ اپنی نیچتہ پرتشت کر رہے ہیں موسیقی